اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نگرامی السلام علیکم آج 35 سنت توشیح کے ساتھ حاضر ہوں آج کی کتاب پروفیسر سبدر علی شاہ صاحب کی ذوق جستجو ہے سنت توشیح کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ تمام حباب صحیح کی معمول ملتمیس ہوں کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک پوری ملاحظہ فرمائیں اپنے گرہ قدر خیالات کمنٹ کے صورت میں انعائیت فرمائیں لائک کریں شیئر کریں اپنے حلقے حباب میں اور اگر پسند فرمائیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیے تو سنت توشیح کی طرف بڑھنے سے پہلے یہاں دو باتیں آپ کے گوشی گزار کر دوں پہلی بات یہ کہ یہ اس سنت توشیح کے دوران آپ کو پروفیسر صفدر علی شاہ صاحب کی تصاویر کچھ کتابوں کے عکس کچھ صفحات کے عکس بھی دیکھنے کو ملیں گے اور دوسری بات کہ میں پروفیسر صفدر علی شاہ صاحب سے متعلق یہ عرض کرتا چلوں کہ ان کی یہ دوسری کتاب ہے جبکہ تیسری اور چوتھی کتاب بھی منصر شہود پر آ چکی ہے تیسری کتاب جہان فہم جہان فہم مقالات و مضامین پر مشتمل ہے اور یہ دسمبر دوہزار سولہ میں شاہد ہوئی تھی اور ابھی حال میں ان کی کتاب پھلان بھری چنگیر کے علمان سے منصر شہود پر آئی ہے جناب صفدر علی شاہ صاحب کا تعلق جھنگ سے ہے آپ کے والد کا نام محمد حنیف شاہ ہے آپ تیرا بارہ اکتوبر انیس سو باون عیشوی میں محلہ سمن آباد جھنگ صدر میں پیدا ہوئے وہیں آپ کی رہائش ہے آپ کی تعلیم میں اردو سیاسیات ہے ایمیٹ سیکنڈری ایمفل اردو اور ملازمت اسسٹن پرافیسر شعبہ اردو گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج جھنگ سے آپ ریٹائر ہوئے آپ کی جو کتاب میرے پیش نظر ہے یہ ذوق جستجو مقالات و مضامین انامیافتہ کتاب ہے اس کی اشاعت اول ستمبر دو ہزار سات میں ہوئی تھی اور اشاعت دوم جنوری دو ہزار نو میں دوسری کتاب خوش فکر شاعر خضر تمیمی تحقیق تدوین اشاعت اول می دو ہزار دس میں اور پھلا مری چنگیر کے علاوہ جہان فہم آپ کی دو ہزار جہان فہم کی اشاعت دسمبر دو ہزار سولہ میں ہوئی ہے اور پھلا مری چنگیر اس سال یعنی دو ہزار اکیس میں من سے شہود پر آئی ہے ذوق جستجو میں کیا کا انتصاب آپ نے مرہوم والدین اور اسادزہ کرام کے نام کیا ہے اس میں آپ کا کی اس کتاب کے حوالے سے مزامین جو شامل ہیں وہ تحقیق تحقیق در تخلیق کے عنوان سے متاہر ترمزی جو عرض ناشر کے طور پر شامل ہے ابتدائی کلمات پروفیسر صدر علی شاہ صاحب نے تحریر فرمائے ہیں اور اس کا دیباچہ بارش کا پہلا پترہ کے عنوان سے پروفیسر ابو بکر صدیقی صاحب نے تحریر کیا ہے اس کتاب کو میں تین ابواب شامل کیے گئے ہیں ایک پہلا حصہ جو ہے وہ ہنسی کی شیریات فورٹ ویلیم کالیج کی عددی خدمات وغیرہ حصہ دون میں حب رسول اور علامہ اقبال اور علامہ اقبال کا فلسفہ تحرق وغیرہ خضر تمینی کی تحریف نگاری اس طرح سے اور تیسرا حصہ گلشن سلی علیہ سفر نامہ حج الف لام مین محمد اس طرح سے انہوں نے تقسیم کیا ہے اور آخری صفات یعنی دو سو پینسٹھ تا اختتام انہوں نے یاد رفتگاں کے حوالے سے صفہ دو سو اکتر تک یاد رفتگاں کے حوالے سے کچھ رفتگاں کے حوالے اور ان کے کچھ کلام کے نمونے بھی شامل فرمائے ہیں تو آئیے سنتِ توشیر کی طرف چلتے ہیں یہ سنتِ توشیر چورخی جس کا ہر مصرہ اور اس کے پہلے حرف اور آخری حرف کو ترتیب دے کر انوان حاصل ہوتا ہے سمات فرمائیے کہ ذوقِ علموں آگہی کا معاملہ ہے شاز شاز ذکر و فکرِ بےہنر کا ہو گیا ہر سو نفاز وحشتیں پھیلی ہوئی ہیں قریہ قریہ کو بکو وقت کے مارے نظر آنے لگے ہیں چار سو قصہِ اہلِ ادب اس اہد میں آوازِ حق قابلِ تفہیم قابلِ تفہیم کب ہے یہ مزامینِ ادق جس کی خو حرف و معانی کس قدر تنہا ہے آج جورتِ اظہار سے آری نہیں جس کا مزاج سنچتا ہے نخلِ تازہ خون سے وہ ناشناس سر میں وہ سودا ہے جو گھٹی نہیں ہے اس کی آس تحفہ زوقِ جستجو کا علم کی حکمت کی بات تحفہ زوقِ جستجو کا علم کی حکمت کی بات تشنگی مٹ جائے جس سے وہ محبت التفات جو سلیقہ ہے ہنر کا معاملہ کوئی نکج جن کے اندازے بیان سے ہر ورق جاتا ہے سج وہ سلیقہ وہ قرینہ وہ کمالِ جستجو وقت تھم جاتا ہے رہتے ہیں مزامی رو برو کام سفدر شاہ کا ہے منفرد کیا اس میں شک کس کی سانسوں میں بسی ہے اپنی مٹی کی محق یوں مزامین و مقالات و تعرف فے سجے میرے رب کی آپ پر ہو مستقل نظرِ کرم میں دعا مانگوں عظیمِ پرخطا کا رکھ بھرم اسی کے ساتھ سنتِ توشی مکمل ہوئی میں میں آپ تمام احباب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ شروع سے آخر تک ویڈیو کو ملاحظہ کیا سنتِ توشی سمات فرمائی اپنے گرہ قدر خیالات سے نوازا لائک فرمایا اپنے حلقہ احباب میں اسے شیئر فرمایا اور سبسکرائب بھی فرمایا جس کے لئے میں تمام احباب کا بہت ممنون ہوں آپ تمام احباب کی صحت سلامتی کی دعاوں کے ساتھ اجازت کا طالب ہوں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی